آرہو تلیل آلم میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم پیمبر عظیم تر ہے کے ساتھ آپ کی میزدان سلمہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے ناظرین اکرام یہ بات برحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مبارکہ نے شکر و عمل کے سارے انداز و اطوار کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا بنیادی سوچ بدل دی عقیدہ رسومات بندگی معاملات زندگی ہر ایک شے کو انقلابی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھ دیا اور ناظرین یہ تبدیلی وقتی یا جزوی نہیں تھی بلکہ ایک ہماگیر نویت کا یہ ایک انقلاب تھا اور قرآن حکیم علیہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامل عملی نمونہ موجود ہے اور ناظرین دیگر پہلوں کے علاوہ اگر ہم نسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت سپا سالار کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ساز و سامان اور مادی وسائل کی بے پناہ کمی کی باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ فتح و نسرت کے جھنڈے گار دیا اور اللہ کریم نے جنگی حوالے سے بھی قرآن کریم میں ہرائیات کا نزول فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ کریم انشاءت فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر حد سے تجاوز نہ کرنا کہ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی ہدایات کو حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ اور ہم تک اس طرح سے پہنچایا کہ بچوں کو اور عورتوں کو اور مزدوروں کو ختل نہ کرنا سر سبز کھیتوں کو برباد نہ کرنا درختوں کو نہ کاتنا اور ان مردوں کو بھی قتل نہ کرنا جو جنگ کے سلسلے میں کوئی رائے نہیں رکھتے اور اس میں شرکت اختیار نہیں کرتے حضرت اکرام آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلابی رہنما اور بحیثیت سے پاس آلار اس سلسلے میں اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی نامور اور سکالر ہیں ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہیر قیوم صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اکرام جیتا کہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مترنم انداز میں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے پروگرام کی ابتدا میں ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کیا کرتے ہیں اور اس نیک مقصد کے لیے آج ہم نے جن کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہیں ان کا نام ہے محترم جناب علی سردار صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ حدیعقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے اے وقار سبحین اے وقار سبحین اے وقار سبحین اے نورِ ایمان آئیے زندگی ہے منتزے اے مہ تابا آئیے اے وقار چاہیے شمع آمل اس سے دے دے تنویر کو چاہیے شمع آمل اس سے دے دے تنویر کو بجھ رہی ہے مش آلے احساس انسان آئیے بجھ رہی ہے مش آلے احساس انسان آئیے احساس انسان آئیے میرے میرے رہاں ہے خاک میں کب سے حسنے آدمیت مل رہاں مل رہاں خاک میں کب سے گیس ہوئے دو آلم ہے کب سے گیس ہوئے دو آلم ہے پریشاں آئیے اے اے وکار صبح نو اے نور ایمہ آئیے روح کو دل کو نظر کو روشن درکار ہے روح کو دل کو نظر کو روشن درکار ہے لے کے دست پاک میں خور شید ایمہ آئیے لے کے دست پاک میں خور شید ایمہ آئیے آئیے آپ کا مت کر صحیح حد یقی کے حرش پر بندگی روشن بندگی کر گی شم ایمہ ایمہ آئیے ایمہ 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 آئیے آئیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت اندگی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کیا روح کو دل کو نظر کو روشنی درکار ہے روح کو دل کو نظر کو روشنی درکار ہے لے کے دست پاک میں خورشید ایمہ آئیے واہ واہ بہت خوبصورت کلام اور آپ کی جانب پروفیسر صاحب بڑھتے ہیں آپ کا موضوع جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلابی رہنمہ اور سپاہ صلاح تو قبل اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انقلابی رہنمہ کے طور پر دیکھیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عرب معاشرے کے جو حالات تھی بیست مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس پر آپ مختصر ایک نظر ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایسے انوان کی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انقلابی رہنمہ کے لئے استبار کیا تو اس بات کی جاننے کے لئے یقین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے پہلے کا معاشرہ دیکھنا ہوگا ایسے معاشرے کو جس میں جہالت ارگچ پر تھی کفر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا اور ایسے معامل میں جہال بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ایسے معامل میں جہاں بزرگوں کی پغیریاں اچھا لی جاتی تھی جہاں بزرگوں کی عزت نام کو بھی نہ تھی خواتین کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا ایسے معامل میں انسان اگر آپ انفرالی دور پر دیکھیں تو وہ زندگی سے بہت دور تھا اس کا زندگی کی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا زندگی سے دور اور انسانیت سے دور انسانیت سے دور اخلاق سے دور اور اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو اس میں قبائل کے قبائل جہالت کی جس انتہا پر تھے ان میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ انسان کو منٹین کر سکے انسان کو کوئی راہ دکھا سکے تو گزشتہ تاریخ کو جتنا بھی آپ مطالعہ کرتے جائیں گے کسی بھی تاریخ کے مور پر آپ پہنچ کر کہیں بھی یہ کہہ نہیں سکیں گے کہ کوئی شخص انقلابی رہانما کے طور پر مطارف ہوا ہو کوئی بھی نہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وغیر آپ چالیس سال تک کی زندگی کو دیکھیں نبوت کی اعلان سے پہلے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی رہانما کے طور پر ایسا کام کی ہے کہ سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں مختصر ہو یا طویل لیکن لوگوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین میں بھی اعتراف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے ان ادوار میں بھی کہ نبوت کی اعلان سے پہلے یہ شنرسائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اخلاق کیا ہوتا ہے علم کیا ہوتا ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے ایک مہور میں لانکر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور منزل مرا تک پچھایا جا سکتا ہے تو ان ادوار کو دیکھتے ہیں تو لوگی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موقع ایسے ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا جواب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو کئی موقعوں پر مشاورت ہو رہی تھی آپس میں بڑوں بڑوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موقعوں پر اپنے دادا کے ہوتے ہوئے عبدالبطلب کے سامنے کہا دادا جان اگر اس مسئلہ کو ایسے حمل کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے اور کئی موقعوں پر عبدالبطلب کے ہوتے ہوئے اگر اس مسئلہ کو اس طریقے سے حمل کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے تو بڑے بڑے قوائر کے مسائل ایسے حل کر دیئے کہ بڑے بڑے قبولوں کے سردار میرے کا حیرت میں چلے گئے سوحان اللہ سوچنے پر مجبور ہوگے کہ یہ کل کا بچہ جو آج ہمارے درمان میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کس طرح سے ہمارے مسئلے کو سن کر اور یہ آخری بات پہلی بیان فرما دی اور یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انقلاب مجانمہ کے طور پر گائد کیا تو نہ صرف جنگوں کے معاملے میں بلکہ اخلاق کے کسی بھی عمرے میں آجیں سیاست کا میدان ہو معیشت کا میدان ہو اقتصابیات کا میدان ہو معاش کا میدان ہو یا دین کا میدان ہو کسی بھی میدان میں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ایڈوائز لے گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارہ نمائی سر انجام دیئے کہ رہتی دنیا تک کیلئے وہ عبدالعباد تک کیلئے لکھ دیئے اس طرح سے ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کو امام انقلاب کے طور پر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا پروفیسر صاحب منیادی طور پر ایک جو انقلابی رہنما ہے اس میں کون تھی خوبیاں ہونی چاہیے ایک ایڈا خد دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اپنے نے بھی لکھا ہے غیروں نے بھی لکھا ہے کہ انقلابی رہنما کے اندر جو سچائی کی بنیاد ہونی چاہیے اس میں ایک بھادری کی تصور ہونا چاہیے اس میں جذبات کے بارے پتا ہونا چاہیے اس کو جذبات کیا ہوتے ہیں اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نیگیو سنس کیا ہوتے ہیں کہ باز وقت اگر کوئی انقلابی رہنما غلط سے حاصلہ کر دے تو قومے کی قومیں خراب ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی ایک وقت پر درست حاصلہ ہو جائے تو قوموں کی قومیں درست حاصلہ کی درست حیات پا جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب دیکھیں گے تو میرے خیال دنیا کا ایک انقلابی رہنما میں جو بہتر زدہ تصور ہو سکتا ہے میرے خیال میں لفظ کم پر جائیں گے اندری صلی اللہ علیہ وسلم بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تری ست سالہ حیاتی طیبہ ہے اس پر اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو اصل انقلاب کا سبب کیا بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یا آپ کی شجاعت اس میں دونوں چیزیں کام ہیں شجاعت تو ہمیشہ آپ کے سینے میں رہی ہے اور ہر وقت آپ انسانی کے بارے میں سوچ فکر کرتے رہے ہیں کیونکہ بات ہم سے پاس آلات کی بھی کر رہے ہیں آپ کی تلوار کا بھی ذکر ہوگا آپ کی شجاعت کا بھی ذکر ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا براہ شوق تھا اور یہ حدیث معروف ہے چار صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا جی یہ ہی چاہتا ہے کہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کیا جائے مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جاؤ مجھے پھر زندہ کیا جائے یہ جس بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھاکھیں مارتے تھے لیکن دنیا میں کوئی شہید کرنے سکتا تھا نا واقعہ کربلا کو اگر اس سے آپ جھوڑیں تو امام حسین کی شہادت جو ہے نا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ امام حسین من صلی شہادت پر فائز ہونے کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بھرکہ کرتے ہیں یہ چیتے ہیں ہمارے سنم نے اگر آجئے تو آف سنم کی زندگی میں ہم کہتے ہیں نا آف سنم کامل ہیں پھر اس ملے گے آف سنم واقعی کامل ہیں اگر شہادت تو آپ کو ملی نہیں یہ گوشہ تو خالی رہا ہے تو اللہ تباری کو اطالعہ نے قرآن کی اگر آپ تائرانہ مطالعہ کریں تو حسین تو پسند فرمایا تھا کہ اس شاعرات پر ان کو لے جا کر شہادت کے منسوں پر پائید کرتے ہیں کہ آپ مضورت آپ نے ایڈسکشن کی مکمل کرنا ہے ماشاءاللہ اس لیے سے ناصر کامل بڑھنے کے اکمل ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمینگی میں شجاعت کے بعد انترنت کو جو در ادھر رکھا جو در بھی تھا کیا سوچتے تھے آپ دیکھیں سورہ یاسین کو جو نزول ہے نا کبھی اس کا غور کرے تو آپ کو نسوس ہوگا میں میں اس لیے مکم میں ہیں اور ایک خ ecology میں سوچ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہوں خدا کا تعرف دینا چاہتا ہوں انسانیت کو مراج دینا چاہتا ہوں اور اس انسان کو مراج پر پہنچانا چاہتا ہوں میں ان کو علم کا تعرف دینا چاہتا ہوں ان کو اخلاق دینا چاہتا ہوں ان کو زندگی کے پرنور لمحات انجوائے کرنے کے بارے میں بٹھانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے اپنا میری باتیں نہیں سنتے مجھے اللہ رسول مجھے ہمیں تقلیم کرتے ہیں تو یہ دل تھوڑا سے ایک گھوٹ رہا تھا کہ میں اتنی اچھی باتیں کرتا ہوں میں ایک حق ادا کرنے کی بات کرتا ہوں یہ میری بات تک نہیں سنتے ہیں اس گھتن کے محل کو رب نے محسوس کیا اور جنرل کو بھیجایا اور فرمایا کہ جاؤ میرے معبوب سے کہو کیا بات ہے میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سروس کے بدلے میں الٹی باتیں کرتے ہیں کہ میں خدا کر رسول نہیں تسلیم کرتے نہ کریں ایک افضل بشر تو تسلیم کرنے ایک عالی انسان تو قبول کرنے جیورین جاتے ہیں پھر جواب لے کے آتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآنی حکیم انکل من المرسلین کہ رب فرماتے ہیں اے میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات بھی آپ کا انکار کریں تو کوئی بات نہیں مجھ اپنے قرآن کی قسم میں شک آپ رسولوں میں سے ہیں ہم تو آپ کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ اخلاف کے کس منحچ پر بیچے ہوئے ہیں میں شک امام انقلاب بن کر اس انسانی کی خدمت کر کے منوایا ہے نہ صرف اپنے سے بلکہ غیروں سے بھی درد امت اور درد انسانیت کی آپ بات کر رہے تھے تو یہ درد ہی تھا امت کے لئے آپ کی سینے میں کہ آپ راتوں کو جاگے آپ نے راتوں کو امت کے لئے قیام کیا اور آنسو بہائے سلام ہو اس سپاہ سالات پر اور اسی شخصیت پر پروفیس صاحب بطور سپاہ سالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ میں دیکھیں یا مدینہ شریف کے محول میں دیکھیں حجرت سے تلے کوئی محول کو دیکھیں مکہ میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے بے شمار فیصل ایسے کی جو غیر مسلم کے حق میں چلے گئے چند منافقی میں اترازات بھی کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلہ درست نہیں فرمایا تھا تو میں نے فاروق جلال میں آگئے تلوان میں کال لی کہنا کہ نبی جو آپ کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حقی نہیں ہے تو یہاں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کی حقوق کا کیسا خیال رکھا ہے پھر ہم مدینہ شریف میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے ساتھ جب شیفٹ ہوئے تو شروع کے چار مہینے سے چھ مہینے تک کی زندگی مطالعہ کیجئے افسوس چھانچ کا انسان نبی کی صیرت تو مطالعہ نہیں کرتا اور کرتا بھی ہے تو سرسری طور پر کرتا ہے امام انقلاب کے طور پر نہیں کرتا انقلابی رہنما کے طور پر نہیں کرتا ہے کہ نبیل اکرام جب شیفٹ ہوئے اب وہ یو انتارے کے گھر میں بیٹھیں وفول آ رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ نے بھی سرسر کرتے کیا تھے ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز بڑی کھانا یہ وقت کھانا کھایا وفود سے ملاقات کے وقت ملاقات کی لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں کے معاشرے کو سٹڈی کر رہے تھے وہاں کے مارکیٹس کو سٹڈی کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کے شعور کو سٹڈی کر رہے تھے وہاں پر یہہودیوں کا راجتہ عیسائیوں کا راجتہ رہاں مسلمین عروج پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاندی مسلمان جو سو سے اوپر کی ددام میں بھی نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں ہیں آپ سوچ رہے ہیں مسلمان کیسے کامیاب ہوں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان کیسے کیا جائے آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ ان کو حق بات کیسے قبول کرو تو آپ نے جب انسانیت کو سٹڈی کیا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ سب سے زیادہ یہودیوں نے قرض دے دے کر لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا صحیح آپ نے سوچا کہ انسان کو کیسے ازادی دلے آپ نے معاش کے لیات سے معیشت کے لیات سے اقتصابیات کے لیات سے چار سے چھ مینے کے اندر اس انسان کو وہ بازار کا قانون عطا کیا کہ چار سے چھ مینے کے اندر لوگ قرضوں سے خلاصی پا گئے یہودی سوچنے پر مجبور ہوگے کہ ایک شخص ہمارے مدینہ میں آیا ہے اس میں انسان کو کیا چیز سکھائیے سبحان اللہ وہ کون سے قوانین دیئے ہیں وہ کون سے اخلاق پہنچا ہے کہ نہ صرف یہ انسان اچھی ہوتے جا رہے ہیں اسلام میں ناغل ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ہمارے قرضوں سے بھی ازادی پاتے چلے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا ایک ہستی ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں اور ایک درد رکھتی ہے تو لوگوں نے اس درد کو جب محسوس کیا تو جو درجوب اسلام میں جا رہی ہونے شروع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہان کیا کہ اللہ کا حکم ہے لڑو جب انہان کیا تو تین سو تیرہ بجائے دن جڑ کے سامنے آگے نبی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کیونکہ جاندے تھے تلوار چلا نہ آتا ہے ان کو لیکن تلواریں پوری نہ تھی اور نیزے پورے نہ تھے ٹوٹے ہوئے تھے گھوڑے نہ تھے نین ہوا تو بہتر کے میدان پر جایا جائے مدینے سے باہر ہو کر لڑا جائے پھر وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں کھڑا کیا جس طریقے سے ان کے ہاتھوں لڑتنوار پھر نیزے والے جس طریقے سے لوگوں کو ترطیب دی صفے بنائیں اور ہر چاہتا ہوں میں کہ یہ صفے بھی جہاد کی حصہ ہیں یہ کھڑا ہونا بھی جہاد کا حصہ ہے پھر آپ نے اصول جنگ جو آپ نے شروع بیان میں میں بیان فرمائے ارشاد فرمائے خیال کرنا ہمیں بچہ سامنے آئے تو قتل نہیں کرنا خاتون سامنے آئے قتل نہیں کرنا سبس درخت سامنے آج رہے اس کو کاٹنا نہیں رہے فصلوں کو برباد نہیں کرنا اصول جنگ دیئے ان کے لئے کے ماہول میں جا انسان اپنے اقل بھول جاتا ہے شغل کھو بیٹھتا ہے ایسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پر نور میں ہوں دے رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ انہیں لوگوں نے مل کر تین سو تیرہ نے وہ جہاد کیا کہ یہ زمین اور یہ آسمان آج بھی دھوائے کہ تین سو تیرہ نے اپنے رسول کے انقلابی بیمانوں کو سامنے رکھ کر جب جہاد کیا قائنات میں کامیاب ہو گیا اچھا پروفیسر صاحب آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں آج کا جو ایک انتشار کا دور ہے تو اس میں انقلابی یعنی انسانی انقلاب برپا کرنے کے لئے کیا قتل و غارب گری ضروری ہے جسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپاہ سالہ اس وقت آپ کی سیرے کے تیبہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے جب ہم اسلام کی دنیا میں اگر دیکھیں تو ہمارا یہ جہاد ہے قتل و قتال جسے ہم کہتے ہیں یہ سب سے آخر میں آتا ہے شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے جہاد کیا اخلاقی جہاد کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے انسانیت کو تیار کیا یہ جہاد کہ تنوار اٹھا کرنا کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے یہ تو سب سے آخری ایک گوشہ ہے کہ جس وقت کفار مشرقین نوبرد آزماؤں مقابلے پہ آجائے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے تو آبا میں اکمہ کم تنوار اٹھائیں دیکھیں بدر کے ادان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہاں پر بعض علمہ روحانیت نے یہ لکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے دو ہاتھ ایسے اٹھا دیتے تو بدر کے میدان میں جیاز نہ ہوتا سارے مسلمان ہو جاتے بغیر تنوار چلے سارے ایمان والے ہو جاتے لیکن نبیل اسلام نے شاہد رہا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے اس کام کے لیے بھیجا نہیں گیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری پر مانیج دیا فرمایا کہ میں دعا کرکے ان کو مسلمان بھی کر سکتا لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں تنوار اٹھا دے ان کی خلا برسرے دیکار ہو جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوار اٹھا دے بغیرات جیاز کیا وہ جنبیل اسلام اپنی حیات میں تنوار چلائی نہیں کفر پر اپنی حیات میں چند موقع پر تنوار چلائی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور بہت خوبصورت اور انداز میں اور بہت آسان فہم انداز میں آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ نے بھی بہت خوبصورت ناچریف پیس کی اللہ کریم آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائی ناظرین اکرام پروگرام میرا پیمبر عظیم طرح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آج اپنے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انقلابی شخصیت اور بحیثیت سپا سالار آپ کی شخصیت کو ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرے پروگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی